اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا سکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کاربار سے خوب بہت برائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ وَلَأَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ الٰى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ موضوع گفتگو نماز پڑھنے کی جگہ کی شرائط نماز پڑھنے کی جگہ کی دوسری شرط یہ کہ اس جگہ استقرار ممکن ہو یعنی ایسی جگہ ہو کہ صحیح طریقے سے انسان کھڑا ہو سکے یعنی اس کا قیام ہو سکے اور رکو صحیح انجام دے سکے اور سجدہ صحیح انجام دے سکے یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ ہل رہی ہو جگہ اور اتنی ہل رہی ہو کہ کھڑا ہونا چاہے تو کھڑے نہیں ہو سکتے لہذا عام طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرین میں یا گاڑی میں یا کشتی میں نماز نہیں ہو سکتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک امکان ہے اس طرح سے نماز پڑھنے کا کہ جس میں جسم کو حرکت نہ ہو اور صحیح طریقے سے قیام ہو سکے رکو ہو سکے اور سجدہ ہو سکے تو اس وقت تک کسی ایسی چیز میں نماز پڑھنا کہ جس میں قیام رکو یا سجود انجام نہ دیے جا سکیں وہ نماز صحیح نہیں ہوگی فرض کریں کہ ہم ٹرین میں ہیں اور ٹرین ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ ہل رہی ہے یہ ایک چھوٹی لانچ یہ کشتی کہ جس میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو ابتدائے وقت میں اس میں نماز پڑھنا قطعا جائز نہیں مثال کے طور پر ساڑھے بارہ بجے زہر کا ٹائم ہو رہا ہے اور ساتھ بجے تک زہر ہے اگر ہمیں یہ علم ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ ٹرین یا یہ بس یا یہ کشتی رکے گی تو لازم ہے کہ جب یہ ٹرین یا بس یا کشتی رکے اور ہم صحیح طریقے سے اپنی نماز انجام دے سکیں تو اس وقت اپنی نماز کو انجام دیں لیکن اگر ہمیں علم ہے کہ یہ بس یا ٹرین یا کشتی اس وقت سے لے کر آخر وقت تک لگاتار چلے گی تو اس صورت میں ہم پر جائز ہے کہ ہم اسی چلتی ہوئی بس یا ٹرین یا کشتی میں نماز پڑھنا اس ہماری گفتو کا موضوع ہے جگہ کے عدوار سے پس فرض کریں کہ ہمیں علم ہے کہ ٹرین کچھ دیر کے بعد رکے گی تو ہم پر لازم ہے کے بعد دیں پڑھیں لیکن اگر ہمیں علم ہے کہ اب یہ نہیں رکے گی تو اسی ٹرین میں نماز پڑھیں اور جتنا ممکن ہے اپنے قیام کو یعنی کھڑے ہونے کو صحیح رکھیں اب یہ صحیح ہونا فرض کریں کہ ٹرین میں کوئی ایک روڈ لگا ہوا ہے اس کو پکڑ لیں یا کوئی سیٹ ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ صحیح طریقے سے قیام ہو سکے یہ کب ہے کہ جب آپ ہمارے پاس کوئی چانس ہی نہیں لیکن اگر چانس ہے تو اس وقت یہ شرط ہے کہ ایسی حالت میں نماز نہ پڑی جائے کہ جب قیام یا رکو یا سجود ہلتے ہوئے ہوں اور صحیح طرح سے انجام نہ دیے جا سکیں اسی طریقے سے کسی ایسے گدے پہ نماز پڑھنا یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے گدے پہ نماز نہیں ہوتی تو اس کے خطنی کے معنی نہیں ہے کہ کہیں اگر ایک انچ کا گدہ ہے فرض کریں کسی کے پاؤں میں درد ہے گھٹنے میں درد ہے اور وہ یا یہ کہ بیٹھ نہیں سکتا سخت جگہ پہ تو کیا وہ ایک معمولی سا گدہ استعمال کر سکتا ہے تو جواب دیا جائے گا بلکل کر سکتا ہے تو گدے کا جو موضوع آتا ہے در حقیقت اس کا تعلق ہے کھڑے ہونے سے فرض کریں چھائی یا نو انچ گدہ ہے اور ہم صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہو پا رہے یا رکو نہیں کر پا رہے یا سجدہ نہیں کر پا رہے یا یہ کہ سجدہ کا رکھنے کے بعد ہم سجدہ کرتے میں کبھی ادھر ہو رہے ہیں گدے میں کبھی ادھر ہو رہے ہیں تو کہا جائے گا اس قسم کے گدے پہ نماز پڑھنا حالت اختیار میں جائز نہیں ہے لیکن فرض کریں کہ جا نماز کے نیچے ایک انچ یہ آدھے انچہ گدہ بچھا ہوا ہو صرف اس لیے کہ جگہ نرم ہو جائے آرامدے ہو جائے لیکن جب ہم کھڑے ہوں تو اس ایک انچ یہ آدھے انچ کی وجہ سے ہم بسٹب نہیں ہوتے ہمارا قیام خراب نہیں ہوتا تو اس قسم کے گدے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے جب ہم سجدہ کریں یا رکو کریں تو صحیح رکو بھی کر لیتے ہیں اور صحیح سجدہ بھی کر لیتے ہیں ایسی صورت میں بھی اس قسم کے گدے پر نماز ہو سکتی ہے اسی طریقے سے پرس کریں کہیں پر بہت نرم مٹی ہو یا کسی ہم ایسے کارخانے میں ہوں کہ جہاں پر بہت بڑی مقدار میں گندم یا جوہ یا کوئی اور چیز ہو اور ہمارے پاس اب کوئی اور چارہ نہ ہو سوائے اس کے کیس پر نماز پڑھیں تو کہا جائے گا حالت اختیار میں ان ایسی چیزوں پر نماز پڑھنا کہ جس میں ہمارے بدن کو استقرار نہ مل سکے لہٰذا دوسری شرط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہ نمازی نماز پڑھے جہاں پر اس کے لیے استقرار ممکن ہو استقرار سے کیا مراد یعنی بغیر ہلے جھلے بے حرکت نماز کو انجام دے سکے اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے گو کہ اس کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا تعلق ہے در حقیقت قبلے سے اگر ہم چلتی ہوئی ٹرین یا جہاز میں نماز پڑھیں تو پہلا مسئلہ یہ آتا ہے جو ہم نے قبلے کے موضوع میں بیان کیا قبلہ کیسے معلوم کریں تو آپ قبلہ معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے بسار کے طور پر اگر کوئی ایسا آپ کے پاس کمپس ہے وہ کہ عام طور پر جہاز یا ٹرین میں کمپس ڈسٹب ہو جاتے ہیں کیونکہ کمپس کا دار و مدار ہوتا ہے نورت پول کے جاننے پر اور نورت پول جاننے کا دار و مدار عام طور پر مگنٹ پر ہوتا ہے اور ٹرینز میں اور جہازوں میں یہ مگنٹک سسٹم ڈسٹب ہو جاتا ہے لہٰذا ٹرین میں آپ کسی قبر کو دیکھیں کسی مسجد کو دیکھیں تو اندازہ ہو سکتا ہے فرض کریں کہ ٹرین ہماری اس جانب جا رہی ہے اور ہم نے کھڑکی سے دیکھا کہ مسجدوں کا رخ ایسے ہے اس کے معنی یہ ہے کہ قبلہ اس جانب ہے یا یہ کہ ہم نے مسجدوں کو دیکھا کہ ان کا رخ اس جانب ہے پس قبلہ اس جانب ہے اب یہ ٹرین سیدھی جا رہی ہے تھوڑی سی ہم دیکھت کریں تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی کئی میل تک ٹرین کی پٹھنیاں سیدھی جا رہی ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر قبلہ اس جانب ہے تو ہم بڑے آرام سے اگر سفر میں ہیں تو دو رکھت نماز بہت آرام سے پڑھ سکتے ہیں قبلہ کو ہم نے اس طرح سے دیکھ لیا کہ اس جانب ہے ٹرین ادھر جا رہی ہے ہم نے اس طرح سے نماز پڑھنا شروع کی اس سمت میں اور اب یہ کافی دیر تک سیدھی جائے گی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اس تقرار کے عالم میں نماز پڑھنا ممکن نہیں تو ہم چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھیں گے اور قبلہ کی سمت ہمیں معلوم ہو چکی ہے اب یہ تو موضوع تھا اس وقت تک جب تک کہ ٹرین سیدھی جا رہی ہے اب فرض یہ کریں قبلہ اس جانب ہے اور ہم اس جانب نماز پڑھ رہے ہیں ٹرین اس جانب جا رہی ہے سیدھی دوران نماز معلوم ہوا کہ ٹرین اس طرح سے اور مڑ گئی تو جیسے ٹرین مڑے گی تو جس طرح سے ہمیں یقین ہو جائے تو پھر تھوڑے سے ہم ایسے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اب قبلہ اس جانب ہے مگر یہ کب ہے بلکل آخر وقت میں یا یہ کہ ہمیں یقین ہو کہ اول زہر سے آخر زہر کے وقت تک ہمیں موقع نہیں ملے گا تو پھر چلتی ہو ٹرین یا کشتی یا گاڑی یا بس ہی میں نماز پڑھی جائے اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے ارز کیا کہ مسجد کے ذریعے سے قبلے کو پہچانا جا سکتا ہے بلکل ایسے ہی قبروں کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح سے ٹرین کے ڈرائیور یا پلین کے پائلٹ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قبلہ کس جانب ہے اور اگر ہم کسی خاص علاقے میں ہیں جس طرح پاکستان میں عام طور پر مغرب کی جانب قبلہ ہے تو کہا جائے گا کہ یہ بھی کافی ہے خداوند تبارک فتالہ سے دعا ہے کہ بحق محمد اموال محمد ہمیں اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت رداد کی توفیق عطا فرمائے